السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آج میں آپ کے لیے ایک بلکل زبردست اور دلچسپ لطیفہ لائے ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا پتر قادیانیوں کی حمایت اور سپورٹ میں بہت آگے جا چکا ہے اور کوئی بھی موقع ان کی حمایت میں ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہیں بھی ان کی حمایت کا کوئی بھی موقع ملے تو ان کی حمایت ضرور کرتا ہے اور یہ قادیانیوں کی محبت میں، الفت میں، پیار میں، حمایت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اب یہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھا ہے اور جس طرح کہتے ہیں کہ کسی شاہ کی محبت بندے کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے گویا کہ وہی حالت میرے پتر بھر بھی تاری ہو چکی ہے اب یہ اسی بہوشی کے عالم میں جو کچھ کہتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا تو برحال آج میں اپنے پتر کے قوت حافظہ اور ڈاما ڈولیاں اور اس طرح کی اوٹ پٹان کے مطالق کچھ بتاتا ہوں پہلے ایک جلک سنیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب سامنے آئے بڑے بڑے علماء سامنے آئے اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا پھر نائنٹین تھرٹی سیون میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کی جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ایرو غلام اور قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں تو کچھ اور ہی سننے کو مل رہے ہیں کہ نسیہ کےڑا سی دویں چو وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ یہ نہ دویں چو نسیہ کون سی کہتے ہیں لہور جا کے بیٹھ گئے تھے وہ قادیان تو آئے ہی نہیں سرکار اوہ نہیں آئے تھے تو اسی پہنچ جاندے نا نگاہ مار کے سار دیں دے نا انہوں وہ اس لیے نہیں آئے تھا کہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے کیونکہ یہاں سے پتھان بھی کافی زیارے سال لے گئے تھے وہ تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکل لینے دیا مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں آئے تھا کہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے کیونکہ یہاں سے پتھان بھی کافی زیارے سال لے گئے تھے وہ تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکل لینے دیا جی عزیان گرامی آپ ذرا میرے پتر کے الفاظ پر غور کریں کہ یہ کتنا ہوش و حواظ کھو بیٹا ہے قادیانیوں کی محبت میں اب اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا اس کے الفاظ پر ذرا غور کریں کہتے ہیں کہ لور جا کے بیٹھ گئے تھے وہ قادیان تو آئے ہی نہیں وہ اس لیے نہیں آئے تھا کہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے کیونکہ یہاں سے پتھان بھی کافی زیارے سال لے گئے تھے وہ تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکل لینے دیا جی کہتا ہے کہ حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لہور جا کر بیٹھ گئے تھے پھر کہتا ہے جی وہ قادیانی مرزا اس لیے نہیں آیا کہ اسے خطرہ تھا یعنی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچ گئے لیکن قادیانی قادیان سے نہیں آیا اور پھر کہتا ہے کہ جی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ پتھان بھی لے گئے تھے اور پتھانوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے قادیانی نہیں آیا اور امن کی وجہ سے اسے بار ہی نہیں نکلنے دیا گیا یعنی قادیانی کو قادیان سے ہی بار نہیں نکلنے دیا گیا تھا یہ چار باتیں ہیں ذرا ان پر غور کریں آپ کہ وہ پیر محر علی شاہ صاحب لاہور جا کر بیٹھ گئے قادیانی مرزا اس لیے نہیں آیا کہ اسے خطرہ تھا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ بقول میرے پتھانوں کو لے کر گئے تھے اور خطرے کے پیش نظر قادیانی کو قادیان سے انگریز حکومت نے بار ہی نہیں نکلنے دیا تھا ان چار الفاظ پر چار جملوں پر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو فیصلہ کرنے میں انتہائی آسانی ہوگی پیر میرے علی شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے ساتھ پتھان بھی لے گئے مرزا قادیانی پتھانوں کے ڈر اور خوف اور خطرے کے پیش نظر نہیں آیا اور قادیانی کو انگریز حکومت نے خطرے کے پیش نظر قادیان سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا ہون دسو کون نصیہ سی جی فیصلہ کریں نا یار آپ دسو کون نصیہ سی یہ ویڈیو آپ کسی بھی کم اکل کوند ذہن چوٹے سے بچے کے سامنے بھی آپ رکھ دیں سنوا دیں اس کو یا میرے پتر کے کسی فالورز کو سٹوڈنٹس کو آپ یہ ویڈیو سنا دیں تو وہ بھی فیصلہ میرے خیال میں تو کر لے گا وہی دسے گا کہ دسو ہے نصیہ کون سی ادھر کہتے ہیں میں دسو کا کون نصیہ سی اور دسو نصیہ کون سی پھر خود ہی تو کہتے ہیں کہ پیر میرے لی شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے قادیانی پتھانوں کے ڈر خوف کی وجہ سے نہیں آیا حالانکہ پتھانوں کا ڈر اسے نہیں تھا ڈر کسی اور چیز کا تھا تو اب میرا پتر امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سن کر فیصلہ کرے گا اور دسے گا مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا